شوہر نے کہا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے چنانچہ دوسرے دن جب قافلہ روانہ ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرات و برکات کا عالم یہ تھا کہ حضرت حلیمہ سعادیہ کی وہی اونٹنی جو دبلی پتلی تھی جو قافلے سے پیچھے رہتی تھی آج وہ اونٹنی قافلے کے آگے آگے چل رہی ہے جس پر محمد سوار ہے حلیمہ سعادیہ سوار ہے ان کا بچہ سوار ہے وہ قافلے والوں کے آگے آگے چل رہی ہے قافلے والی عورتیں کہتی اے ابو زویب کی بیٹی حلیمہ سعادیہ کو ابو زویب کی بیٹی کہا جاتا تھا اے ابو زویب کی بیٹی کیا یہ تیری وہی اونٹنی ہے جس پر تُو سوار ہو کر مکہ آئی تھی وہ جواب دیتی ہاں وہی اونٹنی ہے تو وہ عورتیں کہتی آج اس اونٹنی کا معاملہ عجیب ہے شاید اسی بچے کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ برکت ہے ان کو مل رہی اور پھر وہ عورتیں آواز دیتی اے ابو زویب کی بیٹی ذرا ہمارا بھی خیال لگتا اپنی اونٹنی کو تیز رفتاری سے بچا اور ہمارا ساتھ لے کر کے چل تک کہ ہم ساتھ ساتھ اپنے قافلے کے روان ہوتے ہوئے چلتے ہوئے اپنے گاؤں کو پہنچیں یہ وہی اونٹنی تھی جو گاؤں سے مکہ کو آتے ہوئے اتنی دبلی پتلی اور لاغر تھی کہ قافلے کے پیچھے رہا کرتی تھی حلیمہ سادیہ قافلے والوں کو آواز دیتی تھی لیکن آج یہی اونٹنی واپس ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ایسی ظاہر ہو رہی تھی کہ یہ سب سے آگے آگے چل رہی ہے اس کی تھنوں میں دودھ آ گیا ہے جس کو جہاں تہاں روک کر ان کے شوہر دودھ نکالتے اور پلاتے اور سب سہراب ہو جاتے